اسلام علیکم ویلکم بیک فرنڈز آج میں بنانے جارہی ہوں پٹیٹو رولز آلو کے رولز جس کے لئے میں نے ایک کیجی آلو لیا اس کو بوائل کیا پھر اس کو میش کر دیا تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آلو اور اس کی بریڈ کرمز بنانے کا طریقہ بھی آپ کو سکھا دوں گی کس طرح سے بنانا ہے آلو لیے میں نے اور ان کو میش کر لیا تو بریڈ کرمز آپ کو میں بتا دوں ٹوسٹر میں ٹوسٹ کریں پھر ان کو باریک کر دیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ آپ کونز لے رہی ہوں میں اور یہ ہیں سب سمرشیں اور یہ ہے دنیا یہ بھی آپ چار سے پانچ لے لیں یا تین لے لیں آپ کی مرضی ہے اور یہ بریڈ کرمز ہے اس کو ٹوسٹر میں ٹوسٹ کیا پھر ان کو آپ دیکھیں میں نے بالکل باریک نہیں کیا تھوڑے تھوڑے موٹے ہیں یہ بہت اچھے بن جاتے ہیں اور دو انڈے میں نے لے لیے ہیں تو فرنڈز یہ دیکھیں دو انڈے ہیں اور آلو میں نے ایک کلو لیا اس کو بوائل کیا پھر میش کیا پھر یہ چکن ہے اور چکن کو بھی آپ بوائل کر کے پھر اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر دیں ٹھیک ہے نا چکن کو نمک ڈال کے بوائل کیجئے گا اور آلو میں آپ اپنی مرچیں ڈالیں جتنا آپ کو بچے پسند کرتے ہیں وہ ڈالیں اور اب نمک اور مرچیں آپ اپنی مطابق ڈالنے چاہیے کیونکہ وہ ہر کسی کے اپنی ٹیسٹ ہوتی ہے نمک بھی ہسپے ذائقہ ہونا چاہیے اب اس کے اندر میں نے ایک ہی ٹی سپون کالی مرچیں ہاف ٹی سپون کالی مرچیں ایڈ کی ہیں یہ بھی آپ اپنی اپنی مرسی سے ڈالیں ٹھیک ہے نا تو اب ہم ان کو اس کے اندر جو میں نے چکن لیا تھا اس کو جو بوائل کیا تھا اب کون آر ایڈ کر دیا ہے میں نے اب چکن میں نے آپ کو بوائل کر کے آپ کو بتایا تھا تو اس کے پیسز کر دیا تھے یہ دیکھیں کتنے چوٹ سوٹی پیسز ہیں شرٹ کر دیا ہے میں نے چکن کو اور یہ بھی اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے نا پرنز اور جو ہم نے دو انڈے لیے تھے ان کو ایک بوائل میں جب نکالا تھا یہ آپ اس کے اندر یہ بھی ساری چیزیں ایک ساتھ ایڈ کر دینی ٹھیک ہے یہ جو مرچیں ہیں اور دھنیا ہے یہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ انڈے کی میں صرف ایک انڈے کی زردی لے رہی ہوں جو اس کے اندر ایڈ کر دوں گی انڈے کی زردی اس لیے ڈالتے ہیں اس کے اندر تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں اور یہ ٹوٹے نہیں انڈہ اس کو مضبوط کرتا ہے رولز کو وہ میں نے اس کے اندر ڈالا آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اچھی طرح آپ میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے فرنڈز میں شیئر کریں یہ ریسپی ایک بہت ہی لذیذ اور مزیدار بنتی ہے آپ کے بچوں کو پسند آئے گی آپ کو لنچ باکس سپیشلی لنچ باکس کے لیے میں بنا کے رکھ دیتی ہوں کہ ایزی ہو کے فریز ہو کے رکھے ہوتے ہیں جو بچوں کو سکول کے لیے اس میں آپ کان فلور ڈالیں کان فلور صرف ایک ٹیبل سپون یہ بھی اس کو کرنے کی مکس کر لیں اور یہ بھی اس لیے ہے کہ یہ ٹوٹتے نہیں ہیں انڈے کی زردی سے اور کان فلور سے یہ مکس ہو جاتا جب کر لیں گے یہ اچھا رہے گا چلیں جی اب ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارا بالکل مکس ہو کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ان کو شیپ دیتے ہیں آپ کی مرضی آپ رول کے شیپ دیں آپ یا آپ جیسے کوابوں کی ہوتی ہے راؤنڈ شیپ میں بنائیں یا آپ یہ ہے ٹھیک ہے نا تو آپ میں نے پہلے بتایا تھا انڈے کو اس طرح سے آپ کر لیں اب مکس کر لیں وہ تو میں نے اس لیے کیا تھا کہ ایک انڈے کی زردی نکال لیں تھی تو چلیں جی شیپ دیتے ہیں پانی لے لیں ایک باؤن میں اپنے ہاتھوں کو ویٹ کریں اس طرح سے پھر جتنا آپ بنانا چاہتے ہیں اتنا سے آپ لے لیں کونٹیٹی آپ کے مرضی ہے شیپ بنا لیں اب یہ شیپ اس کی ریڈی ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو کیا کریں گے آپ کی مرضی آپ سٹار کی شیپ میں بنائیں یا ہیپی فیس کی شیپ میں بنائیں آپ کی مرضی ہے جس طرح سے آپ بچے آپ کے پسند کرتے ہیں بچوں کو ٹریکٹ کرتا ہے چلیں اس کو اب انڈے میں اچھی طرح ڈپ کر لیں انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد جو بریڈ کرمز ہم نے بنائے تھے وہ اس کو لگا لیں تو آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں ایک ویک کے لئے ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں یہ تیار ہیں آپ فریز اس کو ایک ویک کے لئے کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کو آپ صبح ناشتے میں بنا کے دیں یا لنچ باکس میں دے دیں تو یہ سب تقریباً یہ بن گئے ہیں ون کیجی سے کتنے بنے ہیں اٹھارہ میرے بنے تھے تو شیپ کے مطابق آپ کی مرضی ہے جتنا آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں چلیں یہ سب میں ان کو بنا لوں گی تو فرنڈز میرے اس کو شیئر ضرور کیجئے گا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں کہ آپ لوگ انہیں بنائے ہیں تو کیسے بنے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ سارے تیار ہیں تو اب ہم ایک پین لیں گے تو پین ہم گرم کریں گے اس میں آئل ڈالیں گے آئل ات زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ تھوڑا سا آئل ہو اتنا ہو کہ یہ ہاف اس میں آ جائیں ٹھیک ہے اور ایک بات آپ کو اور بتاتے چلو فلیم آپ ہلکی رکھیں گے کیونکہ اگر زیادہ فلیم ہو گئی یہ جل جائیں گے ٹھیک ہے تو ان کو ہم نے جلانا نہیں ہے چلیں جی آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں اپنے رولز رولز ہمارے اس کے سائٹ پہ ہیں تو فلیم ہلکی ہے تو جس کی وجہ سے ہم ایک سائٹ جب ہمارا بالکل تیار ہو جائے تو آپ مجھے ضرور بتائیے کہ کیسے لگا ہے ٹھیک ہے اور آپ مجھے یہ فیڈ بیک بھی دیں کہ آپ کو کیا چیز پسند آتی ہے میرے چینل پہ تو ماشاءاللہ سے اچھا جا رہا ہے آپ لوگوں کی پسند آتے ہیں تو میں دن دیلی ویڈیوز بناتی ہوں آپ کی مرضی سے اگر آپ کو کچھ بھی ہے میرا انسٹرگرام جوائن کر لیں سیم آئی ڈی ہے میری سیم ڈی بھی ہے تو چلیں ان کا سائیڈ اب آپ چینج کر لیں بلکل الکی آپ سے تاکہ یہ ٹوٹے نا آپ ہم نے ان کی سائیڈ بتائیے گا میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اب یہ بالکل تیار ہو گئے ہیں یہ گولڈن گولڈن سے اور فرائی کی ہے میں نے ان کو اب ہم نکال لیتے ہیں نکال کے ایک دیکھیں بلکل ریڈی ہو گئے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئیں گے آپ مجھے فیڈ ہو گئے ہیں چلیں جی مجھے اجازت دیں آپ انشاءاللہ نئی ویڈیو آنے والی ویڈیو کا انصار کیجئے کب نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے اپنے دعوں میں یاد رکھئے گا رمضان آپ کو مبارک ہو سب کو اور یہ رمضان کے ایک آرڈنگ بھی ریسپی ہے چلیں جی یہ دیکھیں کتنے اچھے بنے اوکے جی بائی اللہ حافظ انشاءاللہ پھر نئی آنے والی ویڈیو میں ملاقات ہوگی چلیں جی اللہ حافظ گود بائی سی یو سون نیکس ویڈیو